یہ نازلہ کے ساتھ تھا اور نازلہ خود یہ بات بولتی ہے کہ نازلہ کے ساتھ تھا اس لئے اس نے اپنی وائف پہ جیٹ گیا تھا کہ عائشہ خان اور منورف ہاروقی اس وجہ سے لڑ رہا تھے اس کا شرم م minist Branch کر دو آگے سے نہیں کروں گا وہ اس گلتیوں کو لگر گلتی بیتے بہت روئے بھی تھے اور عائشہ خان اور سب ہی گروہل یہی بول رہی تھے کہ منور فاروقی جو ہیں وہ غلطے اور ملوکہ عائشہ خان کوئی بھی گلتی نہیں ہے تو منور فاروق نے یہ ساری گلتیاں کیا اس کا کلسہ بھی ہو سکا ہے ساتھی عائشہ خان مطلب کہ اس کے بارے میں بولے کہ میری کوئی گلتی نہیں سب بات کلیر کر دی ہیں تو یہاں پہ اس کے بعد ساتھ ہی گئے اس کل کے اپیشوڈ میں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ منور فاروق نے اپنی پہلی وائپ کو اس لئے ڈیواؤس دیا تھا اس لئے اسے سوڑا تھا کیونکہ انہیں ناجیلہ پسند آگئی تھی اور وہ ان کے ساتھ ریلیسنسیف میں تھے اس لئے انہوں نے ڈیواؤس دے دیا تھا لیکن اس کے بعد ناجیلہ کو یہ ساری باتیں پتا تھے پھر بھی اس نے کوئی سپیک نہیں کا ایسٹاگرام پر یہاں پھر لائیو آ کر یہاں پھر اپنی وہ باتیں نہیں کی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ ایسا بولے گی تو میرے بھی ساس باہر آئے جگہ میری یہ ایسی باتیں باہر آ جائے گی اس لئے وہ سوپ رہی اور اس نے بھی میرے ساتھ سیٹ کیا بیسے اس پر ناجیلہ کیا ریاکٹ آیا ہے منور فاروق کی اور ایسا کھان کے زگڑی کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ ناجیلہ کچھ بھی یہاں پہ کہا نہیں یہاں پہ انہوں نے اسٹاگرام سٹوری رکھی تھی کیسے لوگ خود کے بساہ کے لیے دوسرا پر انجام ڈالتے ہیں اور دوسرا کو غلط بتاتے ہیں یہاں پہ زیادہ کچھ تو نہیں کہا پس یہ ایک پوسٹ رکھی تھی اسٹاگرام پر اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ منور فاروق کے لیے ہی تیس سب ماملے پر اور اسٹاگرام پر جو یہ ناجیلہ لکھا تھا اس سب پر اور ماملے پر اور آپ کی کیا رائے ہیں آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں کومنٹ میں جرور بزنے باقی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں